اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بھی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت ایک آزمائش کی شکل ہے اس لیے کہ یہ دنیا اور یہ حیات دنیاوی یہ دار الجزا نہیں ہے یہ دار امتحان ہے یہاں تو ہر ہر لمحے ہم ایک امتحان سے دوچار ہیں بڑی پیاری نظم ہے اللہمہ اقبال کی جو بانگ درہا میں شامل ہے زندگی جس میں ایک شیر وہ بھی ہے کہ تُو اسے پیمانہ امروز فردہ سے نناب جاوے داں پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اور آخری شیر ہے کہ قلزمہ ہستی سے تُو عمرہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اور یہ در حقیقت ترجمانی ہے سورہ ملک کی اس آیت کی کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ یہ بہت کو حیات کا سلسلہ حیات مسلسل چلی جا رہی تھی موت کا وقفہ ڈال دیا گیا اس کے حصے کر دیئے گئے تاکہ ایک چھوٹا سا حصہ علیدہ کر لیا جائے ایس مال چنگ آف آور لائف وہ علیدہ کر لیا گیا تاکہ اس کو ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے قلزمہ ہستی سے تُو عمرہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے سورہ دہر میں بھی یہ مضمون آئے گا سورہ ملک میں تو آئی چکا ہے اور ہر لہزہ یہاں امتحان ہے کبھی اللہ تعالی کچھ دے کر آزماتا ہے کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے ایک بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں ہر حال میں وہ میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں ہر حال میں راضی برعضائے رب رہتا ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر نعمتوں کی بارش ہو تو ہم سے غافل ہو جائے ہماری طرف سے مو موڑ لے کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی تکالیف آ جائیں حجوم کر جائیں تو پھر شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر آ جائیں ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ راضی برعظائے رب رہے بندہ چاہے یہ حال ہو چاہے وہ آل اس میں جو کلائمکس ہے وہ صورت الفجر کی آیت ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کو چاہے توحید مکمل ہے اس کی کہ وہ اللہ ہی کی طرف اس کو منصوب کر رہا ہے فَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا انسان کا عجیب حال ہے کہ دیکھ اس کا رب اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے آجماتا ہے اس صورت میں کہ نعمتیں دیتا ہے خوب اس کو اکرمہو عزت دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے عزت دے دی باعزت بنا دیا میرا عزاز فرمایا اب دیکھئے شرک یہاں نہیں ہے وہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے اس سے تو انسان بچا ہوا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی شرک نہیں ہے توحید موجود ہے توحید میں کہیں کوئی اس میں کوئی خلا نہیں کوئی نقص نہیں وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا اور جب دوسری شکل میں اللہ تعالی انتہان لیتا ہے کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے ناب تول کر دینے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا ایشو کرتا ہے اس لیے کہ قدرہ کے معنی جو ہے وہ یہی ہے اندازے سے دینا شروع کر دینا ایک ہے بغیر حساب آ رہا ہے اور ایک ہے کہ اب ناب تول کر کے آ رہا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا تو وہ کہتا میرے رب نے تو مجھے زلیل کر دیا اب ان دونوں جملوں میں توحید اور شرک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کی آپ نشان نہیں نہیں کر سکتے اللہ نے عزت دی اور اللہ نے ہی زلیل کر دیا لیکن فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں یہاں نفی کیسے اعتبار سے ہو رہی کہ ابھی ہدایت کا ایک درجہ اور ہے تم یہاں مال و دولت اگر مل گیا ہے تو سمجھ رہے ہو کہ یہ عزت ہے یہ عزاز ہے حالانکہ یہ بھی امتحان ہے اور اگر کہیں تنگی آگئے تم سمجھ رہے ہو یہ توحید اور تظلیل ہے حالانکہ یہ بھی توحید اور تظلیل نہیں ہے یہ بھی امتحان ہے یہ دونوں کیفیات اس اعتبار سے برابر ہیں کہ یہ بھی امتحانی کیفیت وہ بھی امتحانی کیفیت ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے ہدایت کا لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَا تَبَقَ ہدایت بھی درجہ بدر جاتی ہے سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہوتی کہ انسان یہ کہتا کہ مجھے نعمتیں ملی ہے یہ تو لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی فلاں دیوتا راضی ہو گیا اس کی نظر انعیت ہے مجھے یہ سب کچھ مل گیا اب یہ تو ضلظ لعالم بعیدہ یہ گمراہی کی بہت دور کی شکل ہے اور کہیں اگر کوئی تکلیف آگئی فلاں دیوتا ناراض ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہم سے پھر گئی ہے دو قربانیاں آؤ کوئی ڈنڈوت کرو کوئی تنافی کرو راضی کرو یہ تو سمجھئے کہ یہ گمراہی ہے دور کی اس گمراہی سے آدمی چلا تو پہلا درجہ جو آیا ہدایت کا وہ توحید ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمت ملی تو اللہ نے میرا احزاز اور اکرام فرمایا مجھ پر تکلیف آئی تنگی آئی تو اللہ نے مجھے زلیل کر دیا تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت ہے لیکن ابھی تیسری سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی گمراہی ہے وہ تیسری سیڑھی کیا ہے کہ یہ دونوں حالتیں مسابی ہیں یہ دونوں حالتیں امتحان ہیں دونوں میں اللہ عمارہ آئی ابھی یہ چوتھی سیڑھی ہے یہ سب سے اونچی ہدایت ہے اس تک تو یوں سمجھئے کہ اخص الخواس پہنچ پاتے ہیں عام لوگوں تک کی اس تک رسائی نہیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر مفلسی ہے احتیاج ہے دنیوی حالات کی تنگی ہے تو یہ امتحان شاید زیادہ کڑا ہے زیادہ سخت ہے اور اگر فراوانی ہے اور دونت ہے اور عزت ہے تو یہ امتحان شاید ہلکا ہے آسان ہے حقیقت یہ ہے چوتھی سیڑھی جو ہے ادایت کی کہ اصل میں امتحان بھاری جو ہے وہ دونت کا امتحان ہے اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے عزت دیتا ہے وجاہت دیتا ہے یہ امتحان زیادہ سخت ہے زیادہ مشکل ہے اگر تنگی ہے مسیبت ہے تکلیف ہے تو یہ امتحان آسان ہے اس لیے کہ تنگی میں اور مسیبت میں لا محالہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے جبکہ محتاط ہے فراوانی ہے عزت ہے تو اس میں بہت شدید اندیشہ ہے غفلت کا تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجے پر اگر نگاہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ امتحان کے دولت ہو اور اس کے امبار ہو اور فراوانی ہو یہ زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت اس کے تکلیف ہو یا کوئی دنیا میں احتیاج کا معاملہ اس کے حوالے سے یاد رکھئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ ایک زمانے میں حکومت جو ہے تشدد کر رہی تھی شدید ترین اعتاب میں آئے ہوئے ہیں مار پڑ رہی ہے جیلوں میں ٹھوسا ہوا ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں روایات میں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بلبلہ ہوتا لیکن کبھی کوئی آنسو جو ہے آنکھ سے نہیں ٹکا لیکن جب حالات بدل گئے اور اب دار الخلافہ جو ہے یا بیت الخلافت وہاں سے اب آ رہے ہیں اشرفیوں کے توڑے لے کر ایک شخص آیا ہے ٹھیلی لے کر آیا ہے کہ یہ خلیفہ نے کیونکہ خلیفہ بدل گیا اب حالات جو ہے حکومت کے تبدیل ہو گئے تو جب وہ ٹھیلی پیش کی ہے ان کی خدمت میں اشرفیوں کی تب رو پڑے کہ اللہ میں اس انتہان اور آزمائش کے قابل نہیں یہ امتہان کہیں زیادہ سخت ہے کہیں مشکل ہے تو ان چار درجوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یاد رکھئے اب دیکھئے یہ جو تھیریف ریلیٹیوٹی ہے یہ ہر جگہ چلتی ہے سب سے اونچے درجے کے اعتمار سے دوسرا درجہ بھی گمراہی کا ہے پھر اس کے اعتمار سے تیسرا درجہ اور گمراہی کا ہے اور جو سب سے نیچے ہے وہ تو خیر گمراہی ہے ہی ہے نیچے سے چلیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھی ہدایت پر مشتمل ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں خیر ملا بھلائی ملی تو اسے اللہ کی طرف منصوب کیا اللہ نے مجھے عزت دی شرک سے تو بچ گئے اگر تکلیف آئی مسیمت آئی تو اس کو بھی اللہ کی طرف منصوب کیا اللہ نے مجھے ضلیل کر دیا شرک سے تو بچ گئے اس کے مقابلے میں ہدایت پر آگئے لیکن اس سے اوپر کی ہدایت ہے یہ کہ آپ ان دونوں کے در کوئی فرق و تفاوت ہی نہ کریں دونوں امتحان کی کیفیات ہے نہ یہ عزت ہے نہ وہ زلت ہے یہی سورہ تغابن کی اس آیت کا مفاد ہے ذَلِكَ يَوْبُتْ تَغَابُنْ ہار اور جیت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا اس دن جو بری ہو گیا عزت اس کے لئے ہے اور اس دن جو جہنم میں جھوک دیا گیا زلت اس کے لئے ہے چاہے دنیا میں قارون کی دولت اس کے پاس رہی ہے اور فرعون اور نمرود کسی کا اقتدار جو کم ہو لیکن کفائت کر جائے بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہے لیکن غافل کر دینے والی شہر جہاں کسرت ہوگی بہتاد ہوگی غفلت آ جائے اب آدمی کی صورت جلوان ما ہوا ہوں کعبہ کلیسہ مندر مجھے ڈھونڈنے کو جائے کعبہ کلیسہ مندر مجھے ڈھونڈنے کو جائے غافل سمجھ رہے ہیں کوئی چیز گمشدہ ہوں غافل سمجھ رہے ہیں کوئی چیز گمشدہ ہوں